لَقَدْ كَانَ فِي قَصُصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّلِّ عَمْرِ وَحِلْ اُقْتَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَبْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلِّ وَزِیْرَمْ مِنْ آخْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ آخری قسط میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن سے کچھ واقعات بیان کیے آج جو قسط ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کیسے بنی سریل میں جو دو گروہ ہوئے تھے ان میں سے ایک گروہ تو آپ پر ایمان لے آیا اور دوسرے نے آپ کا انکار کر دیا اور نہ صرف انکار دیا بلکہ آپ کو اللہ حُفر نعوذ باللہ من ظالک کفر قول ہے کہ آپ کو ولد الزنا قرار دیا اور آپ کی والدہ محترمہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان بندہ اور اس پر بھی وہ رکے نہیں بلکہ آپ کے قتل کے در پر بھی ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے نصارہ عیسائی جو ہے وہ پہلے تو ٹھیک رہے ایمان پر رہے عقیدہ بھی ٹھیک رہا لیکن آہستہ آہستہ جب ان کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہوا اور انہوں نے تسلیس کا عقیدہ ایجاد کر دیا اپنے تین پولیزم یہ پولیزم تھا عیسائیت نہیں تھی نصارہ جو ہیں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایمان والے تھے ان کا عقیدہ بھی صحیح تھا اب اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ قرآن جو ہے قرآن کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا فصل جو ہے تقریباً چھے سو سال کا ہے چھے سو سال میں عیسائیت میں بہت ساری چینجنگ آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 لے لیتے ہیں کہ اے اہلِ کتاب اے کتاب والو اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہو دین میں غلو کیا ہے دین کو اپنے تین کچھ بھرا دینا اپنے تین کچھ چیزیں اس میں نہیں اجاد کھا لینا یہ سب کچھ غلو میں آجاتا ہے اس لئے دین کو اتنا ہی رہنے دینا چاہیے جتنا ملا ہے دین میں ہر چیز جو نہیں اجاد کی جاتی ہے وہ بدت ہے اور بدت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانی والی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہاں فرما رہے ہیں اہلِ کتاب سے یا اہلِ کتابی لا تغلو فی دینکم کیا اپنے دین میں غلو نہ کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اور دیکھو اللہ پر وہی بات کو ہو جو حق ہے اپنے تین اللہ پر کوئی بغتان نہ باندو یا اپنے تین ایسی بات کہہ کر اسے اللہ کے ساتھ منصوب نہ کرو نہ کرو دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بیان کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے یعنی ان کی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ جو قرآن کے ساتھ میچ کر رہی ہوں علم کے لیے وَلَا حَرَجْ اس میں حَرَجْ کوئی نہیں ہے لیکن جو اللہ پر جھوٹ پاندے گا جو بھی اللہ پر جھوٹ پاندے گا چاہے مسلمان ہو چاہے حیثائی ہو چاہے یہود ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی مذہب جو الہامی مذہب کا پیروکار آپ نے کہلواتا ہے جو بھی اللہ پر جھوٹ پاندے گا تو وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم کر لے تو اللہ فرما رہے آیاب مبارکہ ہے سورہ نساء کی ایک سو اکتہ نمبر اللہ کے مطلق وہی بات کہو جو حق ہے اور وہی بات بیان کرو جو اللہ نے کہی ہے اللہ کی بات میں اپنی بات مکس نہ کرو اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِسَابْنُ مَرْيَمَا بِشْكْ مَسِيْحِ ابنِ مَرْيَمْ علیہ السلام رسول اللہ وَقَلِمَتُهُ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کا کلمہ بھی ہیں کونسا کلمہ فَالْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ جو مریم علیہ السلام کی طرف الْقَاهَا کیا گیا وَرُوْحُمْ مِنْ اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے فَآمِدُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اللہ فرمانے پاسی امان لاؤ اللہ پر اُس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَتُن اور یہ تسلیش کا اجازہ جو تم نے اجازت کر لیا ہے قیدہ ایسا نہ کہو سلاسَتُن یعنی تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین پہلے ان کا اقیدہ یہ تھا پہلے یہ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین لے کر آ رہے تھے سن آف کورٹ عیسیٰ علیہ السلام اور مدر آف کورٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور اللہ اللہ خود پر بہت پر آشیر بہت پر آشیر اس پر الحمدللہ پچھلی ایک ساتھ میں ہماری بات ہو چکی ہے اب پھر انہوں نے روح الامین جبریلی امین کو لے آئے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے اور اللہ کو لے آئے مریم علیہ السلام کو انہوں نے اس اقیدے میں سے نکال دیا دیکھو تسلیس کے بارے میں نہ کہو یہ تسلیس کا اقیدہ نہ اپناو اور نہ ہی یہ بیان کرو عمر کسی کے ساتھ ہے کہ باز آجو باز آجو یہ تمہارے لئے بہتر ہے مطلب اس کے سوا تو کوئی بات ہوئی نہیں سکتی حسر کا قلمہ ہے بے شک اللہ وہ واحد ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں سبحانہ پاک ہے ہر قسم کی کمی سے ہر قسم کے شریک سے ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کا شریک جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے سبحانہ و تعالی بہت پاک ہے بہت بلند ہے آیت کے اگلے سے میں آ رہا ہے اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولاد ہو اللہ اکبر حدیث یہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے صحیح واری کے حدیث ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے ابن آدم کو میری تقزیم بھی کرتا ہے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو گالی دینا کیا ہے فرمایا جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے لئے کوئی اولاد ہے تو ایسے ہی ہے اسی کے مترادف ہے جیسے اللہ کو گالی دی جا رہی ہو لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لئے ہے ساری ملکیت ساری بادشاہت سارا اختیار دو اسی کا ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَہ اور اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمائیے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَہ کافی ہے اللہ مجھے میرے لئے کارساز اب ایک سو بہتر میں اللہ فرمانے ہیں لَيْنَسْتَنْ قِفَلْ مَسِيْحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ کہ نہیں آر محسوس کرتے اس حالی اسلام کسی قسم کا کسی قسم کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے عبد بان کریں اور نہ ہی پرشتے جو مقرب ہیں اللہ کے قریب ہیں انہیں اس چیز میں کوئی آر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کریں اور جو بھی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر کرے گا فَسَيَشُرُوْهُمْ الَيْهِ جَمْعِعَةُ ہم سب کو کٹھا کر کے ان کا ایک ہشر کریں گے ہشر کے میدان میں کٹھا کیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اللہ اکبر ان سب کو جہنم کا اندر منایا جائے گا جو اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میار محسوس کرے حالک صرف اللہ ہے باقی سب مخلوق ہیں رسول انبیاء انسان جن فرشتے سب اللہ کی مخلوق ہیں اگلی آیت آیت نمبر 173 سورہ نساء کی ہے فَامَلَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّوَالِحَاتِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے مطابق نیک اور سوالِ عمال کیے فَيُوَفِيْهِمْ اُجُورَحُمْ اللہ فرمارے کے ہم پورا پورا دیں گے پس ان کو پورا پورا دیں گے ان کا عجر وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي بلکہ اپنے فضل سے زیادہ تا کریں گے اللہ اکبر کتنا زیادہ دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ اللہ اکبر سات لا گناہ اللہ سبحان وطالعہ عجر دینے سے نہیں تھکتے ہم عمل سے تھک جاتے ہیں اللہ فرمارے کے ان کے عجر کو میں اور برا دوں گا اور برا دوں گا اپنے فضل سے وَمَلَّذِي نَسْتَنْ قَفُوْ اللہ فرمارے ہیں وہ لوگ جو آر محسوس کرتے ہیں اللہ خود پر دیت تفعہ یہ لفظ آیا ہے اللہ فرمارے ہیں وَمَلَّذِي نَسْتَنْ قَفُوْ وَسْتَقْبَرُ وہ لوگ جو آر محسوس کرتے ہیں اللہ کو اپنا اللہ ماننے سے یا اس کی عبادت سے یا اس کی بندگی سے یا اس کی غلامی سے اور استقبار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں پس میں ان کو عذاب دوں گا دردنا غذاب وَلَا يَا جِدُونَ اللَّهُمْ نہیں ہوگا ان کا اللہ کے سوا مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ سِوا وَلِيَمْ وَلَا نَسِیرَا کوئی اور دوست اور کوئی بھی مددکار اس پروگرام میں ہم ایک واقعہ بیان کریں گے کیونکہ ہواری وہ تھے جو مددگار تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے کاملے ان کے ساتھ کھڑے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تھے اللہ اکبر قرور و رحمتیں قرور و برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی ازواج پر اور آپ کے صاحب پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کر دیا جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا نچاور کر دیا اسی طرح ہواری جو تھے وہ اصحاب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سورہ صحف کی آیت نمبر چودہ میں آتا ہے یا ایہ اللہ زینا منو کونو انصار اللہ اے ایمان والو اللہ مجھے اور آپ کو سب کو پکار رہے ہیں کیا ایمان والو جتنے بھی ایمان والے ہیں جو بھی صحاب اکرام سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں کونو انصار اللہ کما قالائی سابن مریم تم بھی اللہ کے مددگار بن جو یعنی اللہ کے دین میں اللہ کے لیے مددگار ثابت ہو جو جس طرح کے میسیٰ ابن مریم نے کہا تھا لِلْحواری جینا ہواریوں سے من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے اس دین میں اس مشن میں میرا مددگار ہے کالحواری جینا نہم انصار اللہ کہ ہم ہیں اللہ کے دین میں آپ کے مددگار سورہ مائدہ میں آتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ یہود کا جو گروہ تھا وہ چاہ رہے تھے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان پر تنقید کرتے تھے کھلی ان کو روکتے تھے جو بدداد انہوں نے شروع کر رکھی تھی اور جو بھی دین میں نینے کام شروع کر رکھے تھے اپنے تین کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا اور کچھ کو حلال عیسیٰ علیہ السلام انہیں تمام چیزوں سے روکتے تھے عمر بالمعروف نہیں انیل منکر کر دیتے اور شاید وہ ان کو برداشت نہیں تھا وہ نہیں چاہتے تھے اور آج بھی لوگ جو ہے میں بڑے اللہ کو ایک پر عدف کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے تکلیف کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو عمر بالمعروف کرنا تو بڑا آسان ہے اللہ اکبر لوگوں کو باز کریں کہ رشوت نہ کھاؤ لوگوں کو کہیں کہ تم لوگوں کا حق نہ کھاؤ لوگوں کو کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو لوگوں کو کہیں کہ آپ شادی بیعہ پر جو سیکریکشن نہیں کرتے کٹھے مردوں اور عورتوں کو بٹھاتے ہوتے شیطان کا راستہ کھولتے ہو اور یہ کٹھے جو سامنے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اللہ اکبر پرے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب کے سامنے سارے غیر محرم اور محرم سارے قسم کے مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور کھلے عام ناچ گانے کھو رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر بھارت عیسیٰ علیہ السلام ان کو روکتے تھے روکتے تھے اور یہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے کیوں ہم پر تنکید کی جا رہی ہے دکان در یہ چمکی ہوئی تھیں یقین کریں اور آج بھی یہ دکان در یہ چمکی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری مدد کرنی ہے یہی انہی سے چندہ ملتا ہے اگر ہم نے ان کے منپسند فتوے نہ دیئے اللہ اکبر اور کہتی ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ سب شیطانی عمل ہے تو یہ ہمیں چندے نہیں دیں گے یہ دونی کو چندے دیں گے جو ان کے جو ان کے تمام عمال کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کو فتوہ دیں گے اللہ اکبر بہرحال سورہ المائدہ آیت رمیر ایک سو داس میں آتا ہے جب کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اس کو نعمتی علیکہ کہ تُو عیسیٰ ابن مریم یاد کر اس نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی وَعَلَىٰ وَالِدَاتِك جو تیری والدہ بڑھ گئی کی جب تیری مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے تُو قَلِّم نَاسَا فِي الْمَحْدِ وَا قَحْلَا تُو کلام کرتا تھا ماں کی گود میں بھی اور براہ ہو کر بھی وَعِذْ الْلَمْتُقَلْ كِتَابَ وَالْحِکْمَتَ اور جب ہم نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت کی باتیں وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور تَوْرَاتَ وَالْنجِيل دونوں کے بڑے زبرتس حافظ بڑے زبرتس ریفرنس کے ساتھ باتیں کرتے تھے آپ آپ بڑے زبرتس حطیب تھے آپ بڑا زبرتس ریفرنس دیتے کہ کھولو اپنی کتاب اس میں وہاں وہ لکھا ہوا ہے تم کیا کر رہے ہو وہاں وہ لکھا ہوا ہے تم کیا کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے منع کیا گیا ہے اور تم وہ نہیں کر رہے جو تمہیں کہا گیا ہے یہ باتیں کہاں برداشت ہونی تھی بنی اسرائیل کو اللہ خود پر یہ کیسے یہود کو برداشت ہوتی بہرحال اللہ فرمارے کہ ہم نے تجھے علم دیا اگلی آیت ایک سو گیارہ میں آتا ہے سورہ المائدہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ڈالا تھا ہوا کیا تھا ہواریوں کے دلوں میں یہ سب محبت اللہ ڈالتے ہیں یقین کریں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی محبت پیدا کر دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے دنیا کی دولت بھی حرچ کر لیتے سورہ انفال میں یہ آیتہ دیا ہے تب بھی آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کرتا ہے یقین جانے جو بھی کام لیتا ہے وہ اللہ ہی لیتا ہے سب اللہ ہی کی تفیق سے ہے اللہ نہ چاہے جتنا مرضی بڑا حرطیب ہو جتنا بڑا مرضی عالم ہو نہیں بول سکے گا ایک لفظ بھی اگر اللہ نہ چاہے یقین کرے سارا علمت اللہ جب چاہے صلب کر لیں ایک دماغ ہمارا ایک پرزہ ہل جے ایک نص بند ہو جائے خون کی اس میں سپلائی بند ہو جائے سب حتم یہ ہے میری اور آپ کی قواہ کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میری رسول پر بھی یعنی عیسی علیہ السلام پر بھی کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اے اللہ آپ کے کہنے پر آپ پر بھی آپ پر تو ایمان ہے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ گوہ رہیے کہ ہم فرمبردار ہیں آپ کے اطاعت کریں گے عیسی علیہ السلام کی اسی طرح آتا ہے اگلی آیت آیت نمبر 112 اب ہواریوں نے جب یہ ساتھ ہی تھے تو انہوں نے ایک درخواست کی ایک خواہش کا اظہار کیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ان کا جی چاہتا تھا کہ ہمارے لئے کوئی بہت ہی واضح حالہ کے نشانیاں کیا دی گئی تھی اس سے زیادہ زبرتص نشانیاں کہ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے اس پر پھونک مار دے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا اسی طرح آپ بائی برت جو بلائنڈ تھا جو اندہ تھا اور اسی طرح جو برت کے یعنی کور کے مرض میں مبتلا شخص اس پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے بلکل اچھا بھلا ہو جاتا اسی طرح آپ مردے کو صرف مردے سے کچھ اگر پوچھنا ہوتا تو آپ کہتے اللہ کے حکم سے کم بیزن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا اللہ حکم پھر بھی انہوں نے ایک اور نشانی مانگ لی ہواریوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک اور نشانی بھی اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں جب کہا ہواریوں نے کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخان اتار دے ہم دیکھیں ایک دسترخان سجا سجایا کھانوں سے ترہ ترہ کے کھانوں سے بڑا ہوا ہمارے لیے اتر ہے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا تقویہ اتیار کرو کیسی ڈیمانڈے کر رہے ہو کیسی ہوائش کا اظہار کر رہے ہو اللہ سے ڈڑو اگر تم واقعی مومن ہو اب یہ کیا دسترخان اترا یا نہیں اترا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو کیسے سمجھایا اور انہیں آگے سے کیا کہا انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقف کے بعد یہی سے بات کو شروع کریں گے لَقَدْ كَانَ فِي قُصْصِهِمْ عِبَرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ شرطے پیش کرنی شروع کر دی تم نے کہ اللہ دسترخان اتارے کہ تمہیں ایمان نہیں ہے اللہ پر اب انہوں نے آگے سے کہا آیت نمبر 113 ہے سورہ المائدہ کی کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس دسترخان جو آسمان سے اترے گا اس میں سکھائیں اصل میں ان کو معلوم تھا کہ بنیسرائل کے لیے پہلے کیونکہ یہ بھی بنیسرائلی تھے دوگرو ہوئے تھے تو ان کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر سموندر پار کر کر نکلے تھے اور پیچھے اللہ نے فیرون کو اس کی آل سمیت اس کے لشکروں سمیت غرق کر دیا تھا تو یہ کافرہ جب چلا تو سہرائے سینہ میں اللہ نے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا تھا جو آسمان سے اترتا تھا تو اب انہوں نے کہا کہ پکے بگئے کھانے کا دسترخان اتر ہے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے بڑی خواہی ہے کہ اس میں سکھائیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دلوں کو قرار آجائے کہ واقعی ہمارا ایمان جو ہے اللہ پر اور پکا ہو جائے وَنَا لَمَا أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم ہو جائیں گواہوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو کہا قَالَ عِسَىٰ ابن مریمہ قَالَ عِسَىٰ ابن مریمہ علیہ السلام نے اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السما اے میرے اللہ اے ہمارے رب اے اللہ اے رب اے ہم سب کے رب تو آسمان سے ہمارے لئے ایک دسترخان ایک مائدہ اتار دے تَقُونُ لَنَا عِيدَلْ تاکہ ہمارے لئے عید بن جائے ہمارے لئے خوشی کا دن بن جائے عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو تَقُونُ لَنَا عِيدًا تاکہ ہمارے لئے وہ عید کا دن بن جائے ہمارے اولین کے لئے بھی یعنی جو موجود ہیں اور بعد بھی آنے والوں کے لئے بھی ایک بن جائے وَآَيَتَمْ مِنخ اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی بن جائے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَحِرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ تو ہمیں پاکیزہ رجز کتا فرما بے شک تو بہترین پاکیزہ رجز دینے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہواری بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اللہ پر کھول دے کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے آسمان سے ایک دسترحان اتار دے اور وہ جس سے ہم کھائیں کیونکہ ہواری نے کہا تھا ہم اس میں سے کھائیں تاکہ ہمارے دلوں کو اور بھی تمنان ہو دلوں اور زیادہ ہم ایمان پر راسخ ہو جائیں اور اللہ گواہوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درواز کر دی کہ اللہ اتار دے تاکہ ہمارے لئے خوشی اور مسارت کا دن بنجے تکونو لانا ایدن ہمارے لئے خوشی کا دن بنجے ہمارے پہلوں کے لئے بھی ہمارے بعد والوں کے لئے بھی نشانی بنجے اور اللہ رزک دے ہمیں بے شک تو بہترین رزک دینے والا ہے اب اللہ سبحانو تعالی نے کیا فرمایا اللہ نے کہا کہ میں اتار دوں گا میں تمہارے تم سب پر یہ دسترحان اتار دوں گا اللہ کے لئے کونسا مشکل ہے اور دیکھو اس کے بعد دسترحان اترنے کے بعد جو نشانی تم نے مانگی ہے اس کے اترنے کے بعد بعد اگر تم نے کفر کیا اگر اس کے بعد کفر کیا نشانی مانگ لیے کوئی مسئلہ نہیں نشانی آ جائے گی جیسے صالح علیہ السلام قلق نے اونٹری مانگی تھی کہ ایک گابن اونٹری ابھی ہمارے سامنے اس پہار پہ پہ پھٹے اس سے نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے پھر جب وہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اللہ حکم پر سب کے ساتھ حلا کر دی گے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ میں ان کے کہنے پر عیسیٰ تیرے کہنے پر نشانی تو اتار دوں گا فَمَنِي يَكْفُرْ بَعْدُ بِنْكُمْ پھر جو بھی کفر کرے گا اس کے بعد نشانی اترنے کے بعد تم میں سے فَإِنِّي أُعَزِّبُوهُ عَزَّابَلْ لَا أُعَزِّبُوهُ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں اس کو عذاب ایسا دوں گا ایسا عذاب جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا ہوگا اللہ حکم نشانی نہ مانگے جب نشانی آنے کے بعد لوگو انکار کرے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے قوم سمود پر بھی آیا اللہ نے جن جن قوموں نے نشانیاں مانگے ان کو نشانیاں دکھا دی گئیں پھر جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ کا ایسا عذاب آیا اللہ فرما رہے ہیں پھر میں ان کو وہ عذاب دوں گا ایسا عذاب جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہوگا اللہ حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مکہ والے نشانیاں مانگتے تھے مسند احمد کی ایک حدیث لے لیتے ہیں تاکہ بات اور بھی ہمارے لئے واضح ہو حدیث کا نمبر ہے آٹھ زار چیسو تریپن سیدنا عبداللہ بن عباس اور راوی ہیں اہل مکہ نے فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر امان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ ہمارے سامنے اس صفحہ پہاری کو سونے کا بنا دیں پہاروں کو یہاں سے مکہ سے ہٹا دیں تاکہ جگہ ہم بار ہو جائے اور کھیتی باری ہم یہاں کر سکے یہاں فصلے ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو فصلے ہو گئیں اللہ حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے جبریل اللہ علیہ وسلم کو بے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو جو آپ چاہتے ہیں جو یہ مکہ والے چاہتے ہیں اللہ کرنے پر پورا قادر ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رہے ہیں محلت رہے تو تابعی اللہ اللہ جو ہے محلت ان کو دیتا رہے گا جب بھی توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا ورنہ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے گا لیکن ان کا یہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد اس نے اکبر کیا تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو اس طرح اللہ علاہ کریں گے جو اس سے پہلے ایسا عذاب آئے گا جو اس سے پہلے نہیں آئے گا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ان کو میری امت کو مخلت دے مخلت دے توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں اللہ مخلت دیتے رہے اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں نہیں روکا کہ ہم لوگوں کے کہنے کے مطابق نشانیاں اتارتے مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے بھی جب نشانیاں اتاری گئیں تو لوگوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ فرما رہے ہیں تو ہم نے اتاری تھی قوم سمود پر اونٹنی ہم نے اونٹنی نشانی ان کے سامنے نکال دیتی پہاڑ سے تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ کہ ہم اپنی آیات کو اللہ اکبر بیٹے رہتے ہیں لیکن مخلت کے ساتھ جو نشانی اللہ دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں لیکن جو مو سے مانگ کر لی جائے نشانی اللہ اکبر اس کے بعد ایمان نہ لائے جائے تو ایسا عذاب آتا ہے جو کسی کون پر نہیں آیا دیکھیں دو آیتیں اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ پرورام کو مکمل کر لیتے ہیں سورہ ہجر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے نشانی مانگ رہے تھے موجزہ مانگ رہے تھے حالانکہ سب سے برا موجزہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے انبیاء جتنے رسول آئے سب کو موجزہ دیئے گے کچھ نہ کوئی موجزہ اور آپ کو بتائے گے عیسی علیہ وسلم کو کتنے زبردست موجزہ دیئے گے موسیٰ علیہ وسلم کا آسا ید بیضہ اور اسی طرح بہت سرے جو موجزہ تو ان کو ملے سب کو دیئے گے اور مجھے جو موجزہ ملا ہے یہ قرآن ہے آجز کردنے والی چیز جس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا خطیب کہلانے والے بہت شوراں کہلانے والے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا عدب کا ماہر سمجھنے والے عرب جو تھے جو دوسری زبانوں کو گوگی زبانے کہنے والے تھے آجز آگئے آجز آگئے بہرحال سورہ ہجر میں آتا ہے جب بہت نشانیاں مانگا مانگ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیوں سے اگر دیکھیں عیسی علیہ السلام پر کتنے ہواری ایمان لائے تھے اٹھارہ بیس پچیس تیس اللہ حق پر نشانیوں سے اگر لوگ ایمان لیتے تو پھر اللہ نشانیوں اتار دیتے لیکن پھر نشانی آنے کے بعد جو مانگی جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ ان کو تحسنیس کر دیتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر چودہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کے دوازے کھول دے اور یہ خود چارکر اوپر جائیں تو یقینا کہیں گے بعد میں کہ یہ تو ہمارے پر کوئی جادو کر دیا گیا تھا ہماری نظروں پر کوئی جادو کر دیا گیا تھا اللہ فرما رہے ہیں بلکہ کہیں گے ہم پر تو جادو کیا گیا میں نہیں پتا ہم نے کیا 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 نہیں کیا سورہ علیہ نام آیت نمبر 111 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا اگر ہم جنہوں نے نہیں مانا اے اللہ کے رسول اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دے اور ان سے مردے بھی کلام کریں اللہ کو بڑی زبرت سائد ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ نشان نہیں مانگے اللہ سب ان کے سامنے پیش کر دے سب ان کے سامنے لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لیں گے مگر ایمان وہ ہی لائے گا جس کو اللہ چاہیں گے اللہ انشاءاللہ جس کے لئے اللہ چاہیں گے لیکن اکثر بات اکثر جاہلوں کو یہ بات سمجھ نہیں کیا تھی بہرحال اللہ کی یہ بڑی نشانی اللہ حق پر جو قیامت تک رہی یہ قرآن جو سب سے برا موجزہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ نے جو مجھے موجزہ دیا ہے وہ قیامت تک رہے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزہ تو ان کے ساتھ ہتم ہوگے یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لئے بھی حضائق کا سامان ہے یہ سب سے برا موجزہ ہے دنیا کی کتنی قومیں اس کو اللہ حق پر قرآن پر باتیں کرتے کرتے لوگ خلاق ہوگے قرآن کا نیم و بدل کوئی نہیں لاسکا اللہ نے چیلنج کیا تھا سب سے پہلے اللہ نے چیلنج کیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہ اللہ فرمایا کہ تمام جنہوں اس بات پر کٹھا ہو جائیں کہ اس جیسا ایک قرآن بنا لیں تو نہیں لاسکیں گے چاہے سب کے سابہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں پھر اللہ نے ایک چینلنج کو شورٹ کیا سورہ خود کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب کٹھے ہو جو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہو قرآن ہے تو اس طرح کرو کہ اس طرح کی دس سورتیں بنا لاؤ اور دس سورتوں میں بھی سورت یہ نہیں کہا کہ بڑی سورتیں سورہ البکرہ جیسی بنا گے لاؤ بلکہ سورہ ناس اور سورہ کوسر جیسی اور سورہ اثر جیسی کی سورتیں بنا لاؤ چیلنج قبول نہیں کیا گیا پھر اللہ نے اس چیلنج کو اوٹ فیر کی ایک چھوٹا کیا اور پھر سورہ یونس سورہ نمبر جو ہے اللہ اکبر سورہ نمبر دس آیت نمبر اٹھتیس میں کہا کہ ایک سورت اس جیسی بنا لو مل جو صاحب کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی مل سکتے ہو سب کے ساتھ انسان جن کٹے ہو جو اللہ اکبر نہیں لاسکے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِنَا فَأْتُو بِي سُورَةِ مِمِّمِّسْلِهِ سورہ البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں ہم مسلمان بھی شکوں میں پھر ہوئے ہیں کہ یہ حدایت کی کتاب نہیں ہے صرف حصالِ صحاب کی کتاب ہے اوپر رکھیں گے برکت والی کتاب ہے حصالِ صحاب یا حصولِ صحاب بس اس کے لئے رہ گئی ہے حصولِ صحاب صرف حصالِ صحاب کی طرف آگئی ہے یا کچھ کی جان کو نکالا موت تو اس کی جان نکالنے کے لئے اس کو اسمان کیا جاتا ہے یا ساری شادی اللہ کی نافرمانی میں کی جاتی ہے اور بیٹی کے سر پر قرآن دے کر اس کو لقصت کیا جاتا ہے یہ ہے قرآن یا عدالتوں میں قسم کو اٹھانے کے لئے رکھا گیا ہے یا فالگیر کے لئے رکھا گیا ہے یا اس سے وظیفے لیا جاتے ہیں حدیت کا سمان تھا اللہ فرما رہے ہیں یہ تو حدیت کے لئے ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے آپ نے بندے پر نازل کی ہے تو سب کے سب گواہ بلالو سب کے سب مددکار بلالو اس بات پر کہیں اس جیسی کتاب لے آؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ ایک صورت کا اللہ چینلنگ دے رہے ہیں ایک صورت تین تین آئیت والی صورت تین ہیں صورت نصر ہے صورت کوسر ہے صورت اثر ہے لے ہو چھوٹی صورت بنا گے لے آؤ اللہ کہتے ہیں آئے تک نہ کیا ہے نہ کر سکو گے قیامت تک کہ انسانوں کے لیے چیلنج ہے اللہ فرمائے بچوں سال سے جس کا اندن جس کا اندن انسان اور پتر منگے ایسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ اس کتاب کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہیں جو حیالات ہیں وہ بدلے کہ یہ حدایت کی کتاب ہے پوری دنیا سے پوچھتے پیرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اس کتاب کے ساتھ بھی جوڑ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمانوں کے ساتھ جوڑ دے اسی میں اس امت کی فلاہ بھی ہے کامیاب بھی ہے اور آہرت کی کامیاب بھی اسی پر منصر ہے واہدو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد لا الہ الا انتا استغفروکا و آتوبو الی والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو لَقَدْ کَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ